انڈین یونین مسلم لیگ نے کرناٹک میں لوگ سبا انتخابات میں کانگریس کی تائید کرنے کا اعلان کیا ہے انڈین یونین مسلم لیگ کرناٹک کے صدر این جاوید اللہ نے کہا ہے کہ کرناٹک کے تمام 28 لوگ سبا حلقوں میں انڈین یونین مسلم لیگ کانگریس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے بھرپور مہم چلائے گی انڈین یونین مسلم لیگ انڈیا اتحاد میں شامل ہے کے پی سی سی صدر ڈی کے شیو کمار کی صدارت میں کے پی سی سی دفتر میں انڈیا اتحاد میں شامل دس الائنس پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں انڈین یونین مسلم لیگ کرناٹک کے صدر این جاوید اللہ نے شرکت کی میٹنگ میں عام آدمی پارٹی سی پی آئی سی پی آئی ایم اور دیگر پارٹیوں کے ذمہ داران شریک ہوئے ان جاوید اللہ نے میٹنگ کے بعد میڈیا سے گپسگو کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سباہ الیکشن ملک کے دستور کو بچانے کا الیکشن ہے جمہوریت ڈیموکرسی جوڈیشیری سیکولیرزم کے تحفظ کا الیکشن ہے لہٰذا تمام سیکولر پارٹیوں نے کانگریس کی زیر قیادت انڈیا اتحاد کو اس الیکشن میں کامیاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے ان جاوید اللہ نے تمام اوٹرز سے رائے دہیب میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے انہوں نے بطور خاص مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صد فی صد اوٹنگ کو یقینی بنائیں ان جاوید اللہ نے کہا ہے کہ اس بار لوگ سباہ انتخابات میں اوٹنگ میں لا پروائی نہیں کرنی چاہیے اپنے اوٹوں کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے اوٹنگ کی بیداری لانے کے لیے انڈین یونین مسلم لیگ نے تحریری اپیل بھی جاری کی ہے اور مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کرناٹک کے تمام 28 لوگ سباہ حلقوں میں صد فی صد اوٹنگ کریں کانگریز کمیٹی کے صدر جناب ڈیکے شکمار صاحب کے قیادت میں ایک انڈیا کٹ بندن کی ایک میٹنگ تائی پائی گئی کیپی سی سے آفیس کے اندر بھارت جوڑو یاترہ کا جو کانفرنس ہے اس کانفرنس میں وہ میٹنگ منخد ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر جتنے بھی بھارت جتنے بھی جو ہے انڈیا گھڑ بندن کے جو پارٹیاں ہیں دس پارٹیاں کے اسٹیٹ لیول اسٹیٹ لیول صدر اور جنرل سیکریٹی موجود تھے تو وہاں پہ یہ تائپ آیا گیا کہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشن کے اندر سب پارٹیاں سیکلر پارٹیاں مل کر جو انڈیا گوئرمنٹ کو کیسا ہرانا ہے اور ہمارے اوٹ کدھر بھی باتنا نہیں ہے کرکہ پوری پارٹیاں کے تائپ آئے گئے اور خاص کر اور ہم لوگ خاص کر انڈیا انڈیا مسلم لیگ میرے طرف سے جو رائے میں پیش کیا تھا کہ ایک کور کمیٹی بنا دیا جائے اس پارلیمنٹ الیکشن وے تک ایک رسٹیٹ وائز کور کمیٹی اس کے اندر جو ہے ہم دس پارٹیاں انڈیا نینئن مسلم لیگ بھی آئے گی اس پی اور عام آدمی پارٹی سی پی ایم سی پی اے اور آؤٹ بھی انڈیا گڑ بندن کے پارٹیاں موجود رہیں گے اور سب مل کر جو ہے کام کریں گے تاکہ سیکلر گوئرمنٹ خائم ہو تاکہ انڈیا گوئرمنٹ کی جو پلاننگ ہے دیماکرسی کو اور کانسٹیٹیشن کو ختم کرنے کا ہم سب مل کر اس مرتبہ پورا ریاست پر سب مل کر جو ہے ہم جائیں گے اور کونے کونے میں جو ہے کیمپن کریں گے کانگریس کسی قیادت میں پورے جو انڈیا گڑ بندن کے جو بھی پارٹیاں ہیں ہم سوچ جا کے کیمپن کرنے کا تاکہ پائے گیا ہے اور آگ دن میں ایک بار یا دو بار ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ کیپی سی سے آفیس میں بھی چلتی رہ گی وہ بھی تاکہ پائے گیا ہے اور آپ دیکھے ہوں گے جناب ڈی کے شوکمار صاحب انہوں نے پریس سے ڈیٹیل انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا ہمارے پلاننگ ہیں اور بھی پکا آمنے سامنے بیٹھ کے تاکہ پائے گیا ہے نا کہ ایوے میں ایک انڈیا کا حصہ ہے انڈیا گڑ بندن کا ایک حصہ ہے اور باقیدہ پارلیمنٹ الیکشن میں کانگریس کے ساتھ کیارپین کرے گی پارٹیسپیٹ کرے گی اور یہاں تک ہم دیکھیں گے کہ سیکلر جتے بھی ہمارے اٹھائی سیٹ ہیں کانگریس کے اٹھائی سیٹ کو بھی ہم لوگ جتا کی لے کے آنے کا ہم لوگ مزمم ادادہ کر چکے ہیں انکنڈیشنل ہے شرط کوئی نہیں ہے تاکہ ہمارا سب سے پہلا انڈیا کے اندر جو ہے ایک سیکلر حکومت بنے تاکہ ہمارا ڈیماکرسی اور کانسٹیٹویشن باقیدہ ہے اس کی لئے ہماری کوشش ہے کیونکہ جو بھی یہ فستائی طاقت ہیں اور انڈیا جو گورمیٹ جو بھی رولز لے کے آرہے ہیں سی اے اے لو ان سی آر لو اور کوئی ان کا کوئی ڈولرپنٹ تو نہیں ہوا ہے کسی کے اس سے میں بھی آپ لے لو انڈیا سے کوئی ڈولرپنٹ نہیں ہوا ہے آج بھارت کے اندر بہت غریبی ہے غریبی اور لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اور کوئی بھی پرجٹ ان کے جو ہے ایک نام کے لئے لے اور شوشلی پولوٹکل میں بھی وہ لوگ فیل ہو چکے ہیں اور اس لئے اس مرتبہ انڈیا گڑبندن کے جو بھی ہے ہمارے اسٹیٹ لیل کے ہم جو ہے جو بھی اسٹیٹ لیل یونیٹی ہی ہمارے کرنا تک اسٹیٹ کمیٹیز کے کمیٹی ہیں سب مل کر ہم پس مل کر جو ہے بتائق کر چکے ہیں